اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ ناظرین میں ہوں احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مزارات اولیاء ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بھائیوں کے مزار شریف کی زیارت کریں گے جن کے نام حضرت سید سخی شہزادہ کرم علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید سخی شہزادہ سلمان شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزارات ماروکوٹ گڑاب ٹاؤن ڈسٹک ملیر کراچی سندھ میں واقع ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ قدیمی بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف بعد میں ظاہر ہوئے زیارت سے قبل اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر آل پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو مل سکے ناظرین آپ زیارت کر رہے ہیں مزار مبارک حضرت سخی سید شہزادہ سلمان شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سخی سید شہزادہ کرم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آپ رحمت اللہ علیہ دو بھائی ہیں ٹوٹل آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھائی اور ایک بہن تھی جن میں دو کے مزار جو ہیں وہ آپ ان کی زیارت کرنے ہیں اور کافی جو دوسرے جو آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی اور ایک بہن ہیں جن میں سے کچھ کے مزارات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے اور کچھ کے مزارات ظاہر نہیں ہوئے یہیں پہ کچھ فاصلے پہ یا دیگر گوٹوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کے دیگر بھائیوں کے مزار ہیں دو مزارات تو آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت سخی سید شہزادہ سلمان شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سخی سید شہزادہ کرم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جو تیسرے بھائیوں ان کا نام حضرت سید نور علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ چوتھے بھائی کا نام حضرت سید عثمان شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پانچھے بھائی کا نام سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن بھی ہے ان کا مزار شریف بھی یہیں کہیں گوٹ میں واقع ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کے مزارات کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو زیارت کروائی جائے یہ مزارات یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدیمی مزار ہیں اور یہ تقریباً آج سے کم و پیش سو سال پہلے ظاہر ہوئے ہیں اور یہاں جو ابھی خدمت کرنے جو جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کے خواب میں بشارت ہوئی تھی پہلے بتا دیں کہ یہاں جھاڑیاں تھی ساری اور یہاں لوگ آنے سے ڈرتے تھے یہاں کوئی بھی اندر نہیں آتا تھا اور یہاں جھاڑیاں تھی تو ان کے خواب میں بشارت ہوئی تو پھر انہوں نے آ کے جو اس مزار شریف کو ظاہر کرنا چاہا تو ایک بزرگ تھے سائی نور محمد شاہ رحمت اللہ علیہ ان کو بھی وسال ہو چکا ہے وہ سن سے تشریف لائے تھے وہ بھی سید تھے انہوں نے پھر اس مزار شریف کے جو ہے وہ نشان لگا ہے کہ یہاں ان بزرگوں کے مزار ہیں پھر ابھی جو خدمت گزار ان کے والد نے ان مزارات کو ظاہر کیا اور پھر ان مزارات کو بنایا گیا یہ ایک میمن کی زمین ہے پھر اس میمن نے جو اس کو چار دیواری کر کے اس زمین کو مزارات کے لیے وقف کر دیا جو خادم ہیں بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو اشارہ ہوا کہ صرف آپ اس مزار شریف کی صفائی کریں گے اور جھانیاں وغیرہ کاٹ کے ہمارے مزار ظاہر کریں گے تو بتاتے ہیں کہ جب کوئی اور یہاں پر آکے کرتا تھا تو جیسے درخت کاٹتا تھا اس کا خود کا ہاتھ کر جاتا تھا یہ بزرگ کو مطلب جو اللہ تبارک و تعالی کی ولیوں کی بارگاہ میں مقبول ہو تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ ان کو پسند تھے ان کو بارگاہ میں مقبول تھے وہ نیک بزرگ تھے لہٰذا ان کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان ولیوں کو ظاہر کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک اور بھائی جن کے مزار کی میں نے ویڈیو بنائی تھی میمن کوٹ میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ان کا نام سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہے وہاں کے جو خدمت گزار تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم تقریباً پانچ چھے پشتوں سے اس مزار کی خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کے مطابق وہ چھے سو سالہ قدیمی سید محمد علی شاہ بخاری کا مزار ہے تو یہ ان کے بھائی ہیں تو غالباً یہ بھی جب سات آئے تھے تو چھے سو سال تو ان کے مطابق ہو چکے ہیں اس سے پہلے کب تشریف لائے تھے اس کا نہ کتابوں میں کوئی ذکر ہے نہ کسی کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے لیکن چھے سو سال کی تاریخ تو سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو خدمت گزار ہیں اور وہاں ان کے وہ کہنے کے ہماری یہ چھٹی یا ساتویں پشتے جو اس مزار کی خدمت کرتی آ رہی ہے تو بہت قدیمی بزرگ ہیں بہت اللہ کے نیک ولی ہیں بتاتے ہیں کہ مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کی غرص سے یہاں آئے تھے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی کی دین کی تبلیغ کرتے کرتے آپ رحمت اللہ علیہ کے یہاں وصال ہوا اور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزارات کی آپ زیارت کر رہے ہیں اچھا بھائی یہ مزار شریف جو ہے وہ کب سے ہے اور کیا درد کی تاریخ وغیرہ کچھ پتا ہے ہمارے پیداش سے زمجر پیلے ہیں اچھا آپ کی پیداش سے پیلے گئے یہ مارا ابو نے بنایا تھا وہ درد تیرے جاریہ کاٹی یہ وہ تیرے سے ساتھ پکا کیا بنایا ہے اچھا اچھا تو یہاں جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کب آئے تشریف لائے تھے بزرگ یہ پتا کسی کو نہیں ہے تو یہ دو مزار کس کس کے ہیں جی ایک سائن کرم علی شاہ ہے اور ایک سائن شلیمان شاہ ہے دونوں بھائی ہیں اچھا بھائی ہیں دونوں اچھا select سات بھائی ہیں آپس میں اچھا ایک بہن ہے سات بھائی تو اوروں کے مزار کھاں ہیں اثمان شاہ بابا نور محمد شاہ بابا علی شاہ اگے بابا علی شاہ بابا نور محمد شاہ پھر اگے سید آباد میں اس کی بہن بھی ہے بلدیہ ٹاؤن میں اچھا یہاں پہ میمن کوٹ میں سائٹ پہ ان کی بہن بھی ہے اچھا اچھا اوروں کا ہمیں پتہ نہیں یہ چار پانچ ہے جو اس سکائی پتہ ہے تو ان کے یہ مزار بنے میں جی ہاں مزار بنے میں تو یہاں کوئی کرامت ورامت دیکھی بزرگ کیا آپ نے دیکھیں یہ آتا یہاں یہاں تھی اکیر ہی ہے امینہ اس کی دادی تھی اچھا اس کے بعد وہ جو بہت کرامتیں دکھائی ہیں اچھا اب گاؤے بندے یہ وہ اس نے بتایا یہاں ہیں یہاں ہیں اتنے دن میں آ جائیں گے آپ خود چھوڑ کے جائیں گے یہ بھی اس میں بتایا ہے وہ مر گئی ہے اس کی دادی وہ بہت پہنچی ہوئی تھی اس کی دادی اس کو سارے یہ بتاتا تھا یہ بزرگ بتاتے تھا اس کے دادی کو اس کے بعد کون ابھی آپ دیکھ بال کرتے ہو یہاں گی ہم تو پہلے سے ہی دیکھ بال کرتے ہیں یہاں جارو وارو مارتے ہیں یہ سب یہاں کے دیکھ بال کرتے ہیں اچھا گوٹ والے سارے یہ کون سا گوٹ ہے یہ حاجی مارو گوٹ حاجی مارو گوٹ اچھا اچھا تو یہاں شہر سے لوگ آتے ہیں شہر سے آتے ہیں کم لوگ آتے ہیں لوگوں پتہ نہیں ہے نا پتہ نہیں ہے نا کم آتے ہیں تو ارس وغیرہ ہوتا ہے ان کا جی نہیں ارس نہیں ہوتا ہے ہم آپس میں کام والے کرتے ہیں اچھا یارمی وغیرہ دعا ہوا کرتے ہیں جی اچھا ایسے ارس نہیں ہوتا بروپ سال میں ایک بار دو بار کرتے ہیں ایک اور بھی ہے میرا قرزن ہے وہ کرتا ہے رمضان میں بھی کرتا ہے رمضان کے بعد بھی وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہ جگہ کسی کی زمین تھی ہے پہلے کی ہے خالدی محمد کی ہے تو یہ مزار کا پہلے سے بنایا برانا ہے یہ پہلے نہیں تھا ابو نے بنایا ہے آپ کے ابو سے زائر ہوا ہے پہلے زائر نہیں تھا تو ان کو خواب میں آیا تھا یہ کیا ہو اس کو خواب میں آیا تھا پھر ایک سید تھا آپ کے ابو اگر کونسا ہے وہ مر گیا بیچارہ نہیں نہیں رہتے کہاں تھے وہ ہم یہاں ہی رہتے ہیں اس طرف پڑوس میں تو یہ جگہ خالی ہوتی تھی پہلے یہ کھیت بناوا تھا خالی تھی بلکل جانیاں تھی یہ درتے تھے لوگ اندر آتے ہی نہیں تھے اچھا اس نے کبر اوبر نہیں بنی ہوئی تھے پھر یہ اشارہ ہوا آپ کے والد صاحب کو پھر اس نے یہ کام کیا ہو سندھ کا ایک تھا بزرگ سید تھا وہ بھی وہ آیا پھر یہ نشان لگایا انہوں نے آگے نشان لگایا کہ یہ کبریں بزرگ تھا وہ بھی بڑی حسES ساہین محمد کو اس کا نام تھا سندھ میں سندھ میں سندھ سندھ سیئیم سید کا کاؤں نہیں ہیں اس میں رہتا تھا اس کا نام تھا ساہین محمد شاہ اس نے آگے یہ بھم اچھا اس نے نشان لگایا پھر درگاہ بنی پھر یہ درگا برگا بنی تو یہ جگہ جس کی تھی پھر اس نے اتراز نہیں کیا نہیں چھوڑ گیا وہ دل کھر کیوں اتراز کرے گا بھئی کہ ایسا بزرگ ہے اس سے کون اتراز کرے گا پھر یہ ہمارے کرزن نے لگا یہ اس کا باپ ہے وہ ہمارا کرزن ہے اس نے یہ پوری دیوال لگا یہ یہ دیا ہے ہمارے اببو کو دیا وہ سو سال سے یہاں تھے آپ کے والد صاحب جیہا وہ سو سال سے تھے کتنی عمر میں فوت ہوئے وہ سال ہو گیا ہے اس کو اچھا اچھا ابھی ایک سال ہو آئے وہ فوت ہو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی زیارت آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ